السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ بندے کو مدد دی ضرورت ہوئے فصل دے معاملیج دکان دے معاملیج کروبار دے معاملیج اولاد دے معاملیج یا بندے دی صحت دے معاملیج اے پہلے ذہن بڑھونے پوسی کے مدد جڑی ہے او صرف اور صرف اللہ تبارک وتعالی تو ہی ممکن ہے اے پہلی بات جڑی ذہن نشین کرنی ہے اہم شک کے لیکن میں اکوں اختصراً تو ساں احباب دے سامنے ذکر کر دیتا اندھے اتے دلائل دھیر سا رہے تھے لیکن وقت ساتھ نہیں پھیا دیتا نوجی جڑی شیک ہے اگر بندہ جاندے کہ مشکل اور مصیبت دے اندر میری مدد ہوئے پہلی بات ہے اے ذہن اچھ رکھنی ہے کہ مدد اللہ ولو ہے اور نوجی بات اے ذہن اچھ رکھنی ہے کہ جب مدد اللہ ہی کرنے تے مدد دا سوال بھی اللہ کے کرنے مدد منگڑی بھی اللہ کے یعنی اصلا سارے امید مدد دی اللہ کے رکھوں اور سوال بھی مدد دا اللہ کے کروں اللہ دے علاوہ نہ کوئی بھی مدد کر سکتے اور نہ ہی اللہ دے علاوہ کہیں غیر کے یا غیر اللہ کے مدد دا سوال کی توجہے اے شریع مسئلہ ہے اور کتاب و سنت دیے تعلیمیں مسلمانہ کو اتاقید کی تیمہ دیوئے نبی کریم علیہ السلام و السلام حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم آکم آپ نے کٹھے سواری تے بلایا ہوئے آنے اور آپ نے تعلیم لیتی آئی اے فضلہ یا فضل کا اے عبداللہ اللہ دے دین دی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے سے اے فضلہ تجد ہو تجاہا کا جڑے بلے اللہ دے دین دی حفاظت کرے سے والا جتاں تک وہ اللہ سونے دی ضرورت ہو سی اللہ کو توں اپنے سامنے پیسے ہیں یعنی اللہ دی مدد اللہ دی نسرت ہو اپنے سامنے پیسے اے عبداللہ جڑے بلے سوال کرنا پوی اللہ کے سوال کی تھا کر اور جڑے بلے مدد منگنی پوی مدد بھی اپنے سونے اللہ کے منگی کر اور سورہ فاتحہ دی جڑی یہ بڑی مشہور و معروف آیات کریم ہیں خاص تیری حسائی عبادت کرنے ہیں اے اللہ اور خاص تیری حسائی عبادت کرنے رسول خاص تیری کنے حسام مدد منگ دے ہیں اور خاص تیری کے حسام مدد منگ دے رسول یعنی مدد جڑی ہے او اللہ کے منگڑے ریمین سی بارے دے پہلے صفحے دے اللہ نے باہر سمجھائیے کہ کہیں بندے دے مشکل وقت آیا ہوئے اور وہ بندے سارے کے مدد منگی ہوئے اور اساوں بندے دے مشکل نہ ٹالی ہوئے کوئی ایسا بندہ حیثیں ثابت کرو جیڑے بندے بھی مشکل وقت مسئیبت دے وقت سارے کے مدد منگی ہے اساوں دے مدد کیتی ہے پہلی بات ہے سمجھائی میں نہیں پیئے کہ مدد سارے کے انہیں منگی آئی یعنی تو سامی جناتو آڑے ہوتے مشکل وقت آوے تو سامی مدد کہنے کے مانگو اللہ کے مانگو ازا دعا یعنی جڑے بیلے پہلے لوگوں دے ہوتے مسئیبت اور ازمیش آئی آئی انہیں مدد کہنے کے مانگی آئی اللہ سونے کے مانگی آئی ہی مستے بات دی تعلیم لیتی گئی ہے کہ مدد جڑی ہے وہ اللہ کے مانگی گئی آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ولو مدد کی تھی ہے قرآن مجید دے اندر بات موجود ہے اللہ تعالی نے نبییں پیغمبریں رسولیں دے واقعات قرآن کریم اجبیان فرمائے اور اللہ تعالی نے برگزیدہ لوگیں دے واقعات قرآن کریم اجبیان فرمائے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جیڑے ویلے بھی مدد دی ضرورت تھی وہ کہنے کے مانگنی چاہیے دیئے اللہ سونے کے مانگنی چاہیے دیئے قرآن مجید دے بے شمار یہ بات نبی کریم علیہ السلام دی بے صد نا مقصد آئی آپ نے وہ یہ دعوت دی تھی ہے قرآن مجید دے اندر اللہ تعالی نے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دی دعوت ذکر فرمائی کہ آپ نے دعوت کیا دیتی آئی آپ نے لوگاں کو پیغام کیا دیتا آئی آپ نے ختم نبوت دا مقصد قرآن کریم چلانے دسائے اور آپ تی بیسط اور آپ تی نبوت دا مقصد اللہ نے قرآن کریم چلسائے اللہ تعالی نے فرمائے میرے نبی جڑے بے لے آئے اندر اونے لوگاں دا ہاں لے آئی اللہ دے اللہ وغیر اللہ کے مدد منگن دا مزا جائی لوگ سجیے خبے لوگاں کے مدد منگ دے اندر لوگ لوگاں کے سوال کرنے اندر تے لوگ غیر اللہ دے سامنے پوجا پاتھ کرنے اندر اللہ کے مدد نہ منگ دے اندر سف تو وڈا ہی شوائی ہی مستے اللہ کریم نے امام کائنات کو مبوز فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے آکے لوگاں کو دعوت دیتی اور اللہ تبارک و تعالی دی تو ہی دعواز سنایا اور لوگاں کو اے باز سمجھائی کہ جڑے بے لے مدد ضرورت ہوئے جڑے بے لے مشکل ہوئے جڑے بے لے مصیبت آئے جڑے بے لے تکلیف آئے اللہ سنے کے سوال کرنا چاہیے دے سورہ دنا سورہ عراف اللہ تعالی نے فرمایے ان اللہزینہ تدعون من دون اللہ عبادن امسالکم فدعوہم فلیستجیبو لکم انکنتم صادقین اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر دعوت پیش کی تیا امام کینات لوگاں قوا دے و دے اندہ اللہ دے علاوہ غیر کے مدد نہیں مگنیا اللہ دے علاوہ غیر کے سوال نہیں کرنا یا رب لکل حمدو کمائی انبغی لے جلال دعا خیر فرماؤ بھئی انتظامیہ دے ایسا قدردان ہے کوئی حرج نہیں افرہ تفریق کرن دے ضرورت نہیں انہ دے تعاون دے ایسا ممنون ہے مشکور ہیں ایسا انہ دے احترام کرنے ہیں جتنا بات تھی چکی ہے اللہ عمل دی تو فیق دے وے سارے ساتھی دعا کرو بھی اللہ دوست نے یہ محنت قبول فرماؤے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علا سید الانبیاء والمرسلین لا الہ الا انت سوانکا انہیں کنتو من الظالمین ربنا حبلنا من نزواجنا وزرعیاتنا قرد آئین وجعلنا للمتقین اماما یا اللہ جو بیمار انشفہ تا فرما جو مقروض ان کرجیں تو نجات تا فرما مرکزی جمعیت ہے لہدیس بھاول پر احمد پر شر کیا اہلے دی یود فورس احمد پر شر کیا دے دوستان بزرگانے محنت کر کے بزم سجائیے اللہ بزم اپنی بارگائج قبول فرما جڑے جڑے بندے جتوں جتوں چل کے ان سب تا چلان قبول فرما علماء حق کا دی حفاظت فرما آج دیئے بزم آج دیئے محفل جو تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ختم نبوت دے عظیم و شان عنوان تے منقعت کی تھی گئیے یا اللہ اکو اپنی بارگائج قبول فرما یا اللہ جو سنے سے سنے سے قبول فرما یا اللہ ساڑے ملک پاکستان اچھ قرآن و حدیث دی بالا دستی فرما یا اللہ اسلام دا بول بالا فرما یا اللہ ساکو اے دین محتاجی نال بیان نکرنا پووے اللہ ساڑے ملک پاکستان دے اندر دین دا نفذ نفاذ فرما اور یا اللہ ساکو ہر قسم دے شارت و معفوظ فرما یا اللہ ساکو ہر قسم دے فتنے تمہیں